آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میرے سے جڑیں اور اسے شیئر کریں پیج کو لائک کریں اچھا لگے تو سیٹ بیلٹ ایک ہزار گلت سائیڈ پانچ ہزار سراب پکر دس ایمبولنس کو راستہ نہیں دیں گے تو دس اور لائسنس کے پانچ ہزار آر سی کے پانچ ہزار پہلے اسن کے دس ہزار انشورنس کے دو ہزار دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کا کہیں چلاند کٹ جائے آپ کو لگے کہ میرا یہاں چلاند کٹ گیا اور بہت زیادہ کا ہو گیا آپ گھبرائیں مت بلکل مت گھبرائیں آپ کو پندرہ دن کا ٹائم ملتا ہے چلاند برنے کا اس ٹائم آپ اوفیس میں جائیے اوفیس میں جا کر اس چلاند کو سماندیت اوفیسر کو دکھائیے دکھانے کے بعد جو ڈوکومنٹ آپ پیس کریں گے جتنے بھی ڈوکومنٹ جن کا آپ کا چلاند کٹا ہوا ہے سماندیت ادھیکاری کو دکھائیں گے تو اس میں سے اس میں سے آپ کے جیسے لائسنس کا پانچ ازار کا کٹ گیا اور آپ کا لائسنس گھر رہ گیا تھا وہ آپ دکھائیں گے تو صرف سو روپے آرسی پانچ ازار ہے اگر وہ آپ دکھائیں گے تو بھی سو روپے پالیوسن جیس ازار ہے آرسی دکھائیں گے تو سو روپے اس سے آپ بلکل نشچنت رہیے کیونکہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جاگرکتا کی کمی کے کارن کچھ لوگ پورا چلاند بر رہے ہیں جاگرکتا کی کمی کے کارن کچھ لوگ پورا کا پورا چلاند بر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ چلاند بریں گے تو ان کے پورے پیسے لگیں گے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں چیک ان کے دران یدی وہاں کے ڈاکیومنٹ نہیں ہونے کے چالان ہوتا ہے تو اس کے کاغذات چیک کرا کر رد کروا سکتے ہیں اس لیے پرتی ایک ڈاکیومنٹ جو بھی آپ کاغذ لے کے جائیں گے اس کا سو روپے جرمانہ جمع کروانا ہوگا چالان کا بگتان کرنے والے چالکوں کو اس طرح سے کی جانکاری دیتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ یہ آتایات نیموں کا پالن ہو اور درگھٹنے کم ہو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں گلت کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرپسن بڑھے گا کرپسن تو آپ بڑھا رہے ہو آپ ریشوت کو بڑھاوا دے رہے ہو آپ اپنے چکر میں بچنے کے لیے اور اس سے نپٹنے کے لیے آپ خود اس کے جمعہ وار ہو کیونکہ یار ایک بات بتائیے مجھے ہیلمٹ ہزار روپے کا لگا لو وہ آپ کی خوپڑی کی شیفٹی کرے گا آپ کے پریوار کی شیفٹی کرے گا آپ کے اوپر آپ کا پورا پریوار ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم اپنے لالچ میں کہ کوئی نہیں جانکار ہوگا کوئی پولیس والا چھٹوا دے گا یا کوئی اور چھٹوا دے گا اب ایسا نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے اپنے دیش کو بدلنا ہے اور ایک جاگریتی لے کے آنی ہے اس مارے میں آپ سبھی کو کہہ رہا ہوں نئے ووٹر ایکٹ میں یا تیات نیموں کی اُلنگنا کرنے پر جہاں چلان کی راسی دس گنا بڑھا دی ہے وہیں پر چلان رد کروانے کا بھی پراؤدان ہے ساید کسی کو پتا نہیں ہے لیکن بہتوں کو پتا ہے یہ جانکاری شیئر ضرور کریں اس لیے پرتیک جرم without insurance license pollution permit کے کاغذہ دکھا کر سو سو روپے دے کر ماف کروا سکتے ہیں اس مافی کی عبدی چلان کے پندرہ دن تک کی ہے اس پراؤدان کی وہان چالکوں کو جانکاری نہیں ہونے کے کارن ہوئے کئی بار چلان کے پورے پیسے جمع کرواتے ہیں اس لیے اب ایک ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ایک وہان کے کیے گئے چلان سے لوگ چنتیت ہیں لیکن سممند پلانک برانچ میں جا کر اپنے ڈاکیومینٹری چیک کروا چلان ماف کروا سکتے ہیں ڈاکیومینٹری چلان کروانے کی عبدی سے پہلے کے ہونے کے چاہیے اپاؤنٹ کیے گئے وہان سممندیت بھی یہی پرکریہ ہے سممندیت براننگ برانچ کو جن جن پوائنٹوں پر چلان کی ہیں ان کو ویریفائی کروانا ہوگا نئے ووٹر وہیکل نیم میں سب سے کم سو روپے جرمانہ ہے بغیر لائسنس گاڑی چلانہ پر اب پانچہ جار بینہ انشورنس کے دوہ جار ویداؤڈ آرسی پانچہ جار ویداؤڈ پالوشن دسہ جار روپے جرمانہ ہے اس طرح کے چلان کو ڈاکیومینٹ دکھا کر ماف کروایا جا سکتا ہے نیا ایکٹ لاغو ہونے کے بعد کرناڑ جیلے میں پولیس نے آٹھ سو پچاس چلان کیے ہیں دو دسمبر کو آرٹی ای ٹیم نے اب تک آور لوڈ وہانوں کا سروازی چلان ایک لاکھ بتیزہ روپے کیا ہے اب آپ مجھے بتائیے سیکٹر تیرہ میں بلیک فلم جیپ سترہ ہزار کا چلان اور پاؤڈ کی کیا بلیک فلم کے بینہ آپ نہیں رہ سکتے بلیک فلم لگا کر آپ صد کیا کرنا چاہتے ہو بائیک پہ گاڑی پہ کس چیز کو بڑاوہ دے رہے بھائی میں تو ان چیزوں کے بلکل خلاف ہوں اگر میرا بھائی بھی ہوگا تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اس کا بھی چلان کیجئے گا ایک فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیان سے دیکھنا یہ دیکھئے کیا یہ ٹھیک ہے میں تو اپنے دیش کے ہر یوہ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ کرپشن کو آپ بڑاوہ دے رہے ہو جب کوئی پولیس وڑا چلان کاٹ رہا ہے تو آپ چلان کٹوائیے کیونکہ چلان شرف سو روپے کا ہے آپ کے پاس ڈوکومنٹ نہیں ہے تو آپ ڈوکومنٹ دکھائیے اور اپنا چلان سے نپٹی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں اگر آپ اسے سبھی گروپوں میں سیر کریں گے لوگ زیادہ دیکھیں گے جاگروک ہوں گے اور اپنا پیسہ بھی بچائیں گے اور اپنی سیفٹی بھی رہے گی پہلے ہم دیکھتے تھے بائکیں روڑ کے اوپر جتنی بھی آتی تھی سو میں سے کم سے کم دسوں کے پاس المٹ ہوتے تھے لیکن بدلہ آیا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر سو بائکیں آتی ہیں کم سے کم ساٹھ کے اوپر المٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں موبائل بچانے کے لیے کور لگا سکتے ہیں لیکن جان بچانے کے لیے سیٹ بیلٹ اور المٹ نہیں لگا سکتے چارجر اور پاور بینک رکھنا نہیں بھولتے گاڑی کا کاغچ لے کر چلنا بھول جاتے ہیں جیو سیم کے لیے گنٹ و انتظار کر سکتے ہیں ریڈ لائٹ پر پانچ منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے فون کا ریچارج ٹائم پر کر سکتے ہیں گاڑی کا انسورنس پالیوشن ٹائم پر نہیں کر سکتے کیوں پھر کہتے ہیں چلے گا سرکار نے ٹرائفک جرمان نہ بڑا کہ اچھا نہیں کیا یہ گندی سرکار ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو گندی سرکار لگتی ہوگی میں اس سے سہمت نہیں ہوں میری اپنی جو رائے ہے آپ کو جاگروک کرنا اور میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے بھائی سے دیکھ رہے ہیں ایک بار اسے گروپوں میں سیر کر کے زیادہ ساتھیوں کو جھوڑیں اور یہ جانکاری اپنے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے پاس پہنچائیں کیونکہ چلان صرف سو روپے کا ہے اگر آپ کے پاس ڈوکومنٹ نہیں ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ڈوکومنٹ بنوائیے اور جب بھی چلیں اپنے ساتھ رکھئے اگر کسی کارنا بھول بھی جاتے ہیں چلان برتے ٹائم اپنے چلان چیک کروائیے اور اسے ٹک مار کر کے اٹھائیے سوچو جب بھائی گاڑی چلاتے وقت فون پر باتیں کرتے ہیں تو دھیان کہاں ہوتا ہے اور زیادہ فرق نہیں رہتا اگر شائیڈ میں روکر بات کر لیں میں خود بھی کرتا تھا پہلے مجھے بھی کئی بار فون آتا سن لیتا تھا لیکن وہی ہماری سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور بہت سے ایکسیڈنٹ فون اور سراب پی کر گاڑی چلانے سے ہوتے ہیں جو بیچارے کبھی سراب نہیں پیتے ان کی جان کا جمعوار کون اور ایکسیڈنٹ کر کے باگ جاتے ہیں انہیں اٹھاتے بھی نہیں ہیں ڈیڑھ سو کو تو میں نے بچا یا روڈ سے اٹھا کر آپ مجھے بات بتائی جب پیپن جی آپ بتائی کیا آپ کا جواب آپ کو دیں گے اور جو میرا پورا لائیب سنے گا اس کی ہر بات کا جواب میرے اس لائیب میں ملے گا میں کوشش کروں گا ہر آپ لوگ ایسے پولیس کو گا لائی دیں گے کہیں آپ پولیس کی پٹتے ہوئے کی فوٹو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں پتہ نہیں کن کارن کی سٹیٹ کی اور کہاں کی ہوتی ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے ویری فائی بھی نہ کی بھرم پھلاتے جارہے ہو کی چلان کر دیا کسان نے ہاتھ امتیا کر لی بھائی چلان کیا ہے تو کسان ہاتھ امتیا کیوں کرے گا یہ بکواس بلکل آپ کو سیو کرنا چاہیے پانچوں انگلی ایک جیسی سارے ڈیپارٹمنٹوں میں کچھ نہ کچھ برشت لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ ان کی برشت کی ویڈیو بنا کر ڈالو گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور انہیں سزا دلوانے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ اچھے کام کریں گے تو فائدہ ہے بھائی آپ اسے شیئر کر لی کہیں بائیک کی فوٹو ڈال رہے ہیں کی بائیک کو آگے لگا دی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بکواس ہے اور یہ سنکی قسم کے لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں بھاری بھرکم چلان سے نہ گھبرائیں صرف سو روپے دے کر رد کروا سکتے ہیں چلان اگر آپ کو میری بات سے ٹھیک لگے سہمت ہو تو اسے سیر کرتے رہیے ہر گروپوں میں تاکہ جیادہ لوگوں تک جائے میں دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ چیکنگ کے دوران یدی ڈوکومنٹ کاغذات نہیں ہونے کے کارن چلان ہوتا ہے تو اس کے کاغذات چیک کروا کر رد کروا سکتے ہیں اس لئے پرتی ایک ڈاکومنٹ کا آپ کو سور پہ جروان نہ دینا ہوگا یہ جانکاری سبی کو دیں اور درگوٹ نہ اسے بچیں اور بائی سر آپ کے گاڑی مت چلائیں آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے گھر پہ کوئی ویٹ کر رہا ہے کوئی بائی کہہ رہا تھا کی ایسا کرنے سے کرپسن بڑھے گا مجھے بتائیے کرپسن کیوں بڑھے گا کرپسن کا کارن کون ہے کرپسن کا کارن تو سب سے بڑے ہے ہم آپ خود ہم لوگ نہیں اکیلے کہتے ہیں پولیس والے نے میرے سو روپے لے کیوں دیئے کو بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے اگر سرکار ایک بائی کا سجاب آیا تھا اگر سرکار نہ ہلمٹ ابھی ان شروع کی ہے تو اس میں تھوڑا سا صدار کرنا چاہیے جیسے کسی وقتی کے پاس ہلمٹ نہیں ہے تو پولیس چلان کرتی ہے اس کے بجائے پولیس والے اس وقتی کو لیے برش تار بھی کم ہوگا بھی اما نہ ہو تو چلان کی بھی اما کروا جائے بھائی آپ کی بات سنیل یادب جی ہیں بہت اچھی ہے لیکن آپ کو ایسی ایسی چیزیں فیس بک کے مادیم سے سرکار تک پہنچانی چاہیے جس کے پاس ہلمٹ نہیں ہے اگر وہ بینہ چلان ملتا ہے تو اسے ہلمٹ دیا جائے اور بھائی جی رام کی جی شری رام اور بھائی سے شیر کیجئے جتنے مارے بھائی دیکھ رہے ہیں کوئی بھائی کہہ رہا ہے کہ خراب سگنل ہے تو جمعہ وار ادھکاری کو جرمان سڑک پر گڑے ہیں تو جمعہ وار نہیں تو جو چوٹی لے ہوتے ان کا جمعہ وار کون بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن یہ باتیں ہمیں اپنی سرکار تک پہنچانی پڑیں گی میرا یہی کہنا تھا اور میں آپ دوبارہ پھر بتانا چاہوں گا باری برکم چلان سے نا گبرائیں صرف سو روپے دے کر رد کروا سکتے ہیں چلان کیسے جب آپ کا چلان کرتا ہے چیکنگ کے درون یدی آپ کے پاس کاغجات نہیں ہے بائک باؤنڈ ہوئی ہے تو اس کے کاغجات چیک کروا کر رد کروا سکتے ہیں اس لئے پرتے کومنٹ جتنے آپ کو ڈوکومنٹ ہوں گے ان ڈوکومنٹ پر پرت ڈوکومنٹ کا سو روپے آپ کو دینا پڑے گا چاہے آپ کے چیار چلان ڈوکومنٹ کے ہوئے ہو چاہے پانچ کے ہوئے ہو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے سارے کاغج تیار رکھیں کوئی بھی کاغج گر نہ بول جائیں تو اپنے پیسے بچائیں اور سوڑک یہ اپیل کروں گا میرے بھائی کیونکہ اچھی چیزیں کم لوگ دیکھتے ہیں اور کم لوگ ہی سیر کرتے ہیں سوریش کمار کاجیان میرے بھائی اسے سب گروپوں میں آپ سیر کریں اور درسن میرے بھائی ماسٹر جی میں دوبارہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اسے آپ سب سیر کریں یا سراوی اور جتنے میرے بھائی نے اسے سیر کیا ان کا دل سیدھ نیواد سب کو میری رام رام اور سوہن لال گھوڑ ہیں میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں سرکار کے اس قدم سے بلکل سہمت ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پولیوشن کا چلان مہنگا یہ سوچ کے پولیوشن کار کتنے میں بنتا ہے کبھی سوچ ہے تیس روپے کی پرچی میں کہ چکر میں آپ کتنے لوگوں کو دم میں سے مار رہے ہو میں سب سے دوبارہ اپیل کروں میرے ساتھی ہو بلکل مت گھوڑ اور ہر چیز کا جاگرکتہ پھیلاؤ ہر آدمی تک اپنی بات پہنچاؤ اور اسے شیئر کیجئے میرے ساتھی دیکھ رہے ہیں سب کو رام رام جاہ ہند وند ماترم اور میں سلیوٹ کرتا ہوں میرے ان بھائیوں کو جنہوں نے اسے شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا یا کر رہے ہیں تا کہ ہماری یہ بات سنکوچ دوکومنٹ نہیں آپ کی بائک جبت ہو گئی ہے یا آپ کا چلان کٹ گیا تو ٹوٹل ہوئے 22,000 لیکن آپ اگر اپنے ڈوکومنٹ یہی ڈوکومنٹ 15 جن کے اندر سمبند دیو بھائیے چلان بڑھیں گے اس ٹیم اسے چیک کروائیے کہ میرے یہ ڈوکومنٹ پورے تھے میں گربو لیا تھا میری کمی تھی میری گلتی ہے اور اسے ٹھیک کیا جائے تو آپ کے صرف چیار سو روپے لگیں گے جہاں 22,000 روپے بنتے صرف چیار جار میں آپ پیچھا چھوٹ جائے گا لیکن آگے آپ بلکل بائک کے باندھ کے رکھ جب